خود ہی کوششن مارک لگا دیا کہ ایک جرنلسٹ ایک انکر جب کوئی بات کرتے تو اس کے پاس ایک لوجک سامنے رکھی ہوتی ہے میں لوجک دے رہا ہوں ساتھ رن بنائے والا لڑکا اگر کوئی باہر بیٹھا دیا جائے اس وقت کیا کنڈیشن ہو دوسرے دن اپوزیشن کوئی اور ہوگی دوسرے دن کنڈیشن کچھ اور ہوگی یہ تو اسٹریٹیجسٹ کا کام ہے نا ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے کہ کونسی 11 جائے گی سیسل اقبال کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وستہ اٹھا کے چلا جائے کل کو جب یہ کوچنگ کر رہے ہوں گے ان کی کوچنگ میں اگر کوئی بچہ ایسا کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میری کوچنگ میں تو انشاءاللہ میں ایسا کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گا کیونکہ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ جو میں نے اپنے کریئر میں فیس کیا ہے میں میک شور کروں کہ اگلی آنے والی جنریشن کے ساتھ وہ ساتھ یہ ابھی لاسٹیئر کی بات کر رہا ہے یہ تین چار سال پہلے کی بات ہے توسیف بھائی جبت ہے پینٹنگولر کی بات تھی آپ کو کیوں بٹھایا گیا تھا سر ایڈوڑ دوں میں تو گراؤنڈ آیا چیف سینیٹر کون تھے اس وقت مہین بھائی چیف سیلیکٹر تھے ورلڈ کپ کی سیلیکشن ہو رہی تھے لیکن میں تو سوال کر رہا تھا اور میچز بھی سوری آپ کو بتانا بھول گیا میچز بھی تیلی وائز ہو رہے تھے لیکن میں تو ابھی آپ کا بھی ریسنڈ میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے ریسنڈ میں بھی کائز ہم ٹروفی میں آپ کا چک چک ہوئی اپنے کپتان سے اور اوفیشل سے جب آپ کو ڈراؤپ کیا گیا سر دوسرا ونڈے میچ ساٹھ رن میں نے بھی بنایا پھر ساٹھ رن یہ ساٹھ کی بناتے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ساٹھ رن بنے سکور پوری ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی کے سکور نہیں کیا اچھا میچ ہا رہ گئے اب اس کے بعد جو اگر آپ کہیں کہ ان کی وجہ سے ہا رہے ہیں یہ سلو کھیل ہیں مطلب بلیم ہی کیا نا ایک طریقے سے کیپٹن نے آگے ڈریسنگ روم میں جب بولا کہ یہ سو بولے کھیل لی ہیں اور پچاس رن تو میں نے میں نے کہا بھائی سب آپ لوگ رکٹ کھیلے ہو اتنی نولیش تو آدمی رکھتا ہے کہ کوئی اگر بیس سال سے کھیل رہا ہے اچھا برا کھیلوا اس کے سب کے سامنے ہی ہوتا ہے سیچویشن کے حساب سے کون کیا کھیل رہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے تو ڈروپ ہو گیا میں اس کے بعد تو میں نے پوچھا بھائی کوئی وجہ تو بتا دے کوئی وجہ نہیں تھی